سو آج میں آپ کے ساتھ بھٹے یعنی کی سویٹ کارنگ کی ایک بہت ہی مجھدار سی ریشپیش رہ کرنے والی ہوں اس ریشپی کی خاص بات یہ ہے کہ اسے بنانا بہت ہی آسان ہے ان کھانے میں کافی جیدہ مجھدار اینڈ ہیلڈی بھی ہے تو چلیے ریشپی شروع کر لیتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں میں نے آپے ایک کپی قریبا یہ ابلے ہوئے کارن لیے ہیں انہیں میں نے پہلے سے ہی اوبال کے رکھا ہوا تھا اسے ابلے میں پانچ سے ساس منٹ لگ گئے تھے اس کے بعد ہم نے اس کا سارا پانی چھان لیا ہے انہیں دیکھ سکتے ہیں اس کے قوانٹی قریبا ایک کپ ہی ہے تو کارن ہمارے پہلے سے ہی ابلے ہوئے ہیں تو چلیے اب ہم اس کے بناتے ہیں سویٹ کارن چاٹ اس کے لیے ہمیں لے لینا ہے ایک مکسنگ باول اسی میں ہمیں ایڈ کر دیتے ہیں جو وائلڈ کارن ہمارے تھے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنی مند بسند کی ویزیز تو دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ میں نے باریک کٹی ہوئے ٹماٹر باریک کٹی ہوئی پیاز ایڈ کر دی ہے اسی کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے باریک کٹا ہوا کوکومبر یعنی کی کھیرہ ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے باریک کٹی ہوئی مولی یعنی کی ریڈیز اس کے ساتھ ہی اپنے مند بسند کی اور بھی ویزیز جیسے گاجر کیپ سے کم پتہ کو بھی کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد جیسے کی ہم نے بتایا کہ ہم ہیلڈی ورزن میں بنا رہے ہیں تو میں نے آپ یہ دو باریک کٹی ہوئی ہری میش ایڈ کر دیا ہے آپ چاہے تو لال میشکا پوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک چوتھائی چمس زیادہ نمک ایک چوتھائی چمس ہم نے آپ پہ کارا نمک ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا چٹ پڑا فلیور دینے کے لیے ایک چوتھائی چمس چاٹ مسالہ ہم نے ایڈ کیا ہے اگر چٹ مسالہ نہیں ہے تو آپ اس میں ہمچر پوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں آدھا نمو کا رس ایڈ کر دیں گے اگر آپ کو زیادہ کٹا پسند ہے تو آپ ایک نمو پورا بھی استعمال کر سکتے ہیں سارے مسالوں بغیرے کو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس سے کر لیں گے اچھے طریقے سے میکس دیکھ سکتے ہیں سویٹ کون چٹ کو بنانا کتنا آسان ہے اس سے ہم ایک دم سے ہیلڈی ورزن میں بنا کر تیار کیا ہے تو آپ اس طریقے سے سویٹ کون چٹ بنایں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اگر آپ بیٹ لاؤز کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ ڈائیٹ کر رہے ہیں تو آپ اس ریسپی کو اپنے ڈائیٹ پین میں بھی شامل کر سکتے ہیں یہ ہنڈیٹ پرسند پروڈن ریسپی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اسے ہم نے کتنے ہیلڈی طریقے سے بنا کر تیار کیا ہے اسے بنانے میں بلکل بھی جنجٹ نہیں ہوتی ہے بہت کم سمیمے کم مہنم میں بن کر تیار ہو جاتی ہے جو لوگ پھونے سے ہیں انہیں تو پتائی ہوگا لیکن جو لوگ نہیں انہیں میں بتا دوں یہ پھونے کی بہت ہی فیمس سٹیلی سٹائلڈ کارن چوٹ ریسپی ہے جو کی کافی پسند کی جاتی ہے سو آئی خوب آپ کو ریسپی جرور پسند آئی ہوگی اگر آپ بھی کارن کھانا پسند کرتے ہیں تو ایک بار کارن چوٹ کی ریسپی کو جرور ٹرائے کریں آئی خوب آپ کو ریسپی جرور پسند آئے گی سو تھانک فور واشنگ